مستقبل کیا ہو سکتا ابھی تو خیر جیل میں سزا بھگت رہا ہے لیکن مستقبل سیاست کے والے سے کیسا دیکھنا ان کا دیکھیں ابھی تو دیکھیں ابھی تو وہ ڈسکوالیفائیڈ ہے وہ تب سربلاہ نہیں رہے پی ٹی آئی کے اور پھر وہ ایسے نائر ہے وہ جماعت ان کی کہ تمام جماعتوں نے اپنی انٹرپارٹی الیکشنز کرائے اور وہ ریکارڈ انہوں نے جمع کریا اس کا ریزلٹ جمع کروائے اور وہ الیجیبل ہوئے کہ وہ سمبل ان کو مل سکے آج ان کے پاس بیٹ سیمبل نہیں ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے انٹرپارٹی الیکشنز ہی نہیں کرا سکی ہم دیگر جماعتوں نے انٹرپارٹی الیکشنز کروائے ہر چار سالباز ہوتے ہیں اپنے کانسیوشن کے مطابق ان کے کانسیوشن میں جو منس میں ہوگا دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ الیجیبل نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ازا پارٹی ان کو کو سیمبل اراد کرے صحیح ہے دو دن پہلے میرا باکیر کو ٹائم دے کے آیا ہے تو مجھے تو ان کا فیچر بڑا بلیک لگا ہے کیونکہ آپ انٹرپارٹی ریکن کروائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی جماعت کا سربراہ کون ہے اور وہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے اور وہ سربراہ کتنا ہے کہ ایکسپٹیبل ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی سامنے ہیں سر میں یہاں ایک سوال سربندہ ہے سر میں آپ سے پوچھیں سربراہ کی بات کی انٹرپارٹی الیکشنز کی سر لیکن یہ تو ایک سیرمونیل چیز ہوتی ہے نا آپ یہ بھی دیکھیں اگر میں آپ کی بات کرو نیر بخاری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی موجودگی میں پارٹی چیئرمن بن سکتے ہیں الیکشنز کروانے کے بعد بھی کیا شاہد خاکانہ باسی صاحب مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں شباز شریف صاحب کی موجودگی میں پارٹی چیئرمن بن سکتے ہیں سر ایسا تو ہوئی نہیں سکتا نا تو پھر کرانا یا نہ کرانا اگر پارٹی کے جو الیکٹرل کالج ہے وہ اعتماد کرتا ہے لیڈرشپ پہ تو ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن وہ جو عبراد خان کی جماعت ہے ان کو موقع دیا گیا تو کیوں نہیں انٹرپارٹی ایلیکشنز کروایا انہوں نے بھلا کانسٹویشن میں یہ بات لکھی ہے کہ افلاش ایکس نہیں ہو سکتا اس کی پری ریکوزٹس ہیں مدرج ہیں پارٹی کے جو الیکٹرل بارڈی ہے وہ فیسٹا کرتی ہے الیکشن کمیشن ایکسیپٹ کرتا ہے بھلا اسی کو بنا جاتے لیکن بناتے تو صحیح نا عمران خان کو ہوئی لیکن آپ عمران خان الیجبل ہی نہیں ہے کہ پورٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر سکے ٹائم کمیں سر میں چاہ رہا ہوں دو تین سوال آپ سے اور کرلوں شریف صاحب آپ کے پرانے ساتھی رہے ہیں آپ ہی کی طرف سے وہ وزیر خارجہ بھی بنے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں دو آزار آٹھ کے بعد سر اگر وہ واپسی کرنا چاہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں تو کیا قابل قبول ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے یا پھر ایک پیٹرن سیٹ ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی جماعت تبدیل نہ کر سکے نظری کے بنیاد پر جماعت کو جوائن کیا جاتا ہے پرلیٹکل پارٹی کو جوائن کیا جاتا ہے لیکن پھر جب مشکل وقت آتا ہے دوسری جماعت پر چلے جاتے ہیں تو کیا کہیں گے سر اس پر لیکن یہ ویری کرتا ہے فرم پرسن ٹو پرسن لیکن شاہ محمود قریشی پہ میں تو انہی سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ساری جماعتیں تبدیل کر چکے ہیں اور وہاں کنڈکٹ ہمارے سامنے ہے فیستہ تو میری سی سی نہیں کر رہا ہے فیستہ میری قیادت نہیں کر رہا ہے لیکن میں اگر پریویس ٹیک ریکارڈ دیکھو قریشی صاحب کا جو پارٹی کے حوالے سے جو پاس ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی جواعتوں کے ساتھ رہاں بہت دیکھو یہ اگلے الیکشن الہاق ہوگا کسی کے ساتھ یا آپ سمجھنے کے کوالیشن ہوگی کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کا معاملہ ہوگا ہے شباز شریف صاحب نے تو ایک آت کہہ دیا کہ میری خواہش ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ ہی آگے بنیں یا سیٹ ایڈجسمنٹ کی بنیاد تر بنیں پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے سر اس پر ہماری قیادت کو اپروچ کیا گیا اور موجودہ ابھی صاحب کا گورنمنٹ تھی یہ پلٹیکل پارٹیز جو ہے کیونکہ ہم کولیشن میں رہے ہیں انہوں نے اپروچ کیا تو اس کے بارے میں ہماری سیٹ ایڈجسمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی ہے ہم نے کہیں الائنس بنانا ہے نہیں بنانا ہے تو وہ ہمارا فورم ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کا چیمین صاحب اس میں بیٹھتے ہیں آسر والی زرداری صاحب بیٹھتے ہیں باقی آخری سوال میں بلاول بھٹوزرداری صاحب نے سیاسی کیریئر کا غاز انہوں نے وزیر خارجہ کے طور پر کیا سیاسی کیریئر کا غاز وزیر خارجہ کے طور پر کیا تھا تو سر آپ کو لگتا ہے بلاول بھٹوزرداری صاحب کا سیاسی کیریئر بڑا طویل ہے اور بڑا شاندار ہو سکتا ہے اور دوسرا وزارت خارجہ کو سمالتے ہوئے وزیر خارجہ کی حیثیے سے ان کی کار کردھی کیوں کو ایسے دیکھتے ہیں سب کارکردگی ساری قوم کے سامنے ان کی پرفارمس مطور فوران منسٹر ایف ایٹی ایف سے نکلنا آئی ایم ایف کے صورتحال آپ دیکھ لیں کہ اس کا دوبارہ وائدہ ہونا باقی چائنہ کے ساتھ سعودیز کے ساتھ یونٹیٹس ایٹس آف امریکہ کے ساتھ ان کے ریلیشنز بڑے ڈیولپ ہوئے آپ دیکھیں یہ منتظر تھے عمران خان کے ہمیں امریکن ڈیونٹریشن کو کال آئے ابھی ان کا سیکرٹی اف سٹیٹ جو ہے بلنکن وہ آئے دن اس کا رابطہ رہتا ہے چیمین بلاول کے ساتھ کہ میں بلاول صاحب کا جو مستقبل ہے وہ بڑا روشن مستقبل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اس ملک کے وزیراعظم ہو گئے چلیں سر تینکیو سو مچ فور ایٹائیم تاریخ کامی آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی اقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے